السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام اردے گھر میں بڑی پردہ نشینی زددار ماربہنے کو ابو فصل کی طرف سے سلام اردے برل کے برحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنے حفاظت میں رکھے اللہ حرابہ سے ہر شرط ہے محفوظ رکھے برل کے برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ جواقف ہیں لیکن میں دیش کی بھی خبر سناوں گا اور دیش کے باہر کی بھی خبر سناوں گا دیش کی خبر تو آپ لوگوں کو سن کر دل باغ باغ ہو جائے گا دل میں ایک خلچر ایک خوشیش دی پیدا ہوگی لیکن یہ خبریں تو ہم برابر سنتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا ویسے ہمارے کچھ لوگ ہیں یہ سوال تو ضرور کریں گے لیکن حق ہے ان کا کرنا واجب ہے ان کا کرنا درست ہے ان کا کرنا کیونکہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ جو ایسا اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ ججمنٹ وہ ڈیزیشن لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا زبانی خرص تو بہت ملتا ہے اب میں بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتا دوں جس طریقے سے جو بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا آپ لوگ اچھی طرح ان میں اس میں جو پہلے جو حملہ کرے تھے بابری مسجد پر ناپاک ارادہ رکھنے والے اوما بھارتی بھی تھی الکی اڑوانی بھی تھا مرلی منوہر جوشی بھی تھا حالانکہ لوگ آدھے اب اس وقت غٹر میں جا چکے ہیں آدھے تو بلکل ختم ہو چکے اب ان کے پاس جان باقی کیا رہی لیکن دیر سے ہی صحیح لیکن درستہ ہے سپریم کورٹ نے جس طریقے سے آج جو فیصلہ کیا ہے وہ خابل تعریف ہے حالانکہ یہ بھی مانا ہے سپریم کورٹ نے یہ بڑی دیری ہو گئی اور اس کا پریشر میرے بھائی یہ انٹرنیشن کورٹ کی طرف سے ہوا ہے کیونکہ جو ہونا ہے وہ تو ہوگا بھائی جو ہونا ہے وہ تو ہو گیا بھائی لیکن جو ناپاک ارادہ لے کے اپنے ہاتھ میں خانون لے کے کسی کی عبادتگاہ کسی مسجد ہو یا کچھ بھی ہو ایسا جا کے حملہ کرنا وہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک درست ہے یہ سپریم کورٹ نے یہ بتایا اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دیا ہے اب ان کو پانچ پانچ سال کی جیل ہوگی یہ کہا ہے لیکن میرے عزیز دوست مرے بھائیو یہ لوگ تو بالکل اب نہ ٹھائرے تو نہ بیٹ سکتے نہ بیٹھے تو ٹھائر سکتے نہ لیٹ سکتے ان کا یہ حیر صاحب ہے تو اب ان کے کیا ہے لے جا کے بیٹا جو ہے اندر جیل میں دالیں گے اور یہ لوگ جو ہے کیا کریں گے ان کے پاس اب چیز باقی کیا رہی اگرچہ انہوں جوان رہتے ہوئے اگرچہ کیا جاتا تھوڑا خوش میں رہتے ہوئے کیا جاتا تو جو ہے سو اس سے سبخ ملتا سیکھ ملتی لیکن یہ ایک بھی سپریم کورٹ کی طرف سے یہ میسج اچھا جا رہا ہے جو بھی غلط کریں گے جو بھی غلط کریں گے ان کو سزا تو برابر ملے گی ہر حال میں ملے گی اب یہ انٹرنیشنل کورٹ نے جس طریقے سے بیچ میں آ کر یہ جو کام انجام دیا ہے وہ خابل تعریف ہے کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ شروع سے ہی کہتے ہوئے آیا کہ ہم ہمارے پاس کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں لگتا ہے یارے فائصلہ دینے کے لئے ججمنٹ کے لئے اتنا ٹائم نہیں لگتا یہ پہلی مرتبہ تھا جو اتنا وقت لگا ہے کوئی کیس میں چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی چلو کون سے بھی ملک میں چلو جب انٹرنیشنل کورٹ میں کوئی آتے ہیں کوئی کیس دیکھے آتے ہیں کوئی کیس آتا ہے تو اس کا جلدی سے فائصلہ ہو جاتا ہے اس نے خود بھی یہ چیز کے لئے انٹرنیشنل کورٹ نے یہ غلطی کو مانا آئے کہ یہ کافی ٹائم ہوگا ہے اس کے اوپر اور یہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کو جو ہدایت دی اسی کے مدنظر اسی پہ چلتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ بہت اچھا فائصلہ کیا اس سے یہ ہو جائے گا میرے عزیز دوست میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں ہماری دوسری عبادت گاہیں محفوظ رہے گی کیونکہ ان کو یہ چیز کا پتہ چل جائے گا کہ یہ غلط کریں گے تو ان کو کسی حال میں کوئی بھی نہیں بچا سکتا نہ یہ لوگ بچ سکتے نہ سون سکتے ہر حال میں ان کو سزا ملے گی یہ ہماری بابری مسجد کے لئے بہت اچھی خبر ہے بابری مسجد کے چاہنے والے اور جو فکر مند تھے جو ابھی بھی سننا چاہتے ہیں بابری مسجد کے خبروں کو تو ان کے لئے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے بہت بہترین خبر ہے حالانکہ گودی میڈیا کو دیکھئے حالانکہ وہاں پہ سپریم کورٹ پہ تھے یہ لوگ بہتھہرے ہوئے تھے سارے ججمنٹ کو واش کرے وہ لوگ لیکن یہ پھر بھی کہنے سے یا بتانے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ اب یہ سزا تینوں کو ملیں گی تو جو ہے تو یہ دوسرے بھی جو دن کے مائباب ہے جو ان کے کرتا دھرتا ہے جس سے ان کی روٹی روزی چلتی ہے ان کا نہیں کہ ہی نام نہ آ جائے الحمدللہ یا ربی معافی چاہتا ہوں بھائی سوری کیا کریں گے زخواہ میں بھائی لیکن آپ لوگوں تو خبریں تو دینا ہے وہ بھی ایسی بڑی خبریں خاص خبریں تو میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا تو دعا کیجئے انشاءاللہ و تعالیٰ ان کو بہت جلدی ان کے انجام تک ان کے کفرے کردار تک پہنچا جائے گا دوسری خبر نکل کے آتی ہے میرے جس دوست میں میرے بھائیوں ایران اور اسرائیل کے ابھی جس طریقے سے آپ نے کل کی ویڈیو میں دیکھا تھا جو جس طریقے سے اسرائیلی فوج جو فلسطین کو چھوڑ کر جو بھاگی ہے جو خالی کرے ہیں اور آٹھ شہروں پہ اسرائیل کے جو ایران کا اور یمن کا جو خبزہ ہیں یہ خابلے دید خابلے کارنابہ انہوں خواب و خیال میں بھی نہیں سنچے تھے اور جس طریقے سے اس کے رہشگاہ پہ یعنی اس کے گھر پہ جہاں پہ رہتا ہے وہ جو وہاں پہ جو بمباری کرے ہیں وہاں پہ جو ایک سارو خوانے ہیں اور انہیں ابھی تک جو ایسا یعنی چھت کے نیچے نہیں آ رہا ہے اب انہیں کہا پناہ لے رہا کہیں پہ بھی پناہ لیں دو لیکن ایران کو چتاب نہیں یہ ملی ہے امریکہ کی طرف سے کہ پرمان و ہتھیار جو انہیں تیار کر آیا یعنی اٹمی ہتھیار اس کو ہم بلاس کر دیں گے اس کو ہم پھار دیں گے اس پہ بمباری کریں گے اس کے کارخانوں پہ ماریں گے اس کا جواب دیتے ہوئے ایران کے وزیر خارجیہ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا اگرچہ تو نے رتی برابر بھی یہ حرکت کرنے کی کوشش بھی کی پھر اس کا انجام تو بھوکتنے کے لئے تیار ہو جہاں ہم پھول جائیں گے کہ تو کون ہے اور تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو سلوک ابھی اسرائیل کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ ایران کے وزیر خارجیہ نے کہہ دیا اور اپنے سرکاری چینل پر ان کے ٹی وی چینل جو عوام ان کی جو دیکھتی ہیں وہ چینل پر بیٹھ کر یہ بات کا تفسرہ بھی کیا اور خلاصہ بھی کیا اور ہی بات دوسری وہ بولنے میں سہاں انہیں جہاں پہ ہٹا کے جہاں پہ رکھنا ہے وہ چیز کو رکھ دیا لیکن پھر بھی اگرچہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا ناپاک اور ناکام کوشش اگرچے کریں گے تو اس کا خمیازہ امریکہ کو بھوکتنا پڑیں گا یہ اسرائیل ایران نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو حال جو اسرائیل کا ہم نے بنا رکھا ہے اس سے بتر ہوگا تیرا حال جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے بہرکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری مار بہنوں نمازوں کی پابندی کرو ماباپ کے خدمت کرو بڑوں کے حکام پر عمل کرو سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرو اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو ویڈیو پوری دیکھو اللہ کے ویڈیو دیکھو بھی اور دوسروں تک دیکھو بھی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ